بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اگر آپ بھی سوتی میں رہتے ہیں اور الراجی بینک کا کاؤٹ اوپن کیا ہوا ہے تو کافی بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ الراجی بینک سے ہم پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو ہم لون کیسے لیں لون کے لئے پلائے کیسے کریں اور لون لینے کے لئے جو ہے وہ ہم لیجیبل ہیں یا نہیں تو وہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے لون کے لئے پلائے کیسے کرنا ہے پورا طریقہ کا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کتنا لون ملے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو ہمارے بھائی بھی چینل پر نئے ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے اگزارش ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ لون کے لئے لیجیبل ہیں یا نہیں اپلائے کیسے کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے سامنے راجی کی اپلیکیشن اوپن ہے تو اپلیکیشن جیسے ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ کورنر میں ایک آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا براوز کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا جس پہ میں ریڈ کلر کا دائرہ لگا رہا ہوں تو براوز والے اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا سرپین کو تھوڑا سا اوپر کی طرف سوائب کریں گے یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا پرسنل فائننس کا یہاں پہ پرسنل فائننس جو ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں پرسنل فائننس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے چیک یور الیجیبیلٹی اس کے بعد یہاں پہ مور ڈیٹیل ہے تو مور ڈیٹیل کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پرسنل فائننس کے لیے کیا کچھ ڈیٹیل چاہیے تو یہاں پہ آپ کو اس کے فیچر جو ہیں بتائیے کہ یہ سوتی کے لیے بھی ہے اور ایسپیکٹ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کمپنی کا ڈیٹیل ہونا چاہیے اور آپ کے سیلری کا یعنی انکم کا ڈیٹیل ہونا چاہیے یہ دو ریکوائرمنٹ ہیں تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے آپ الیجیبل ہیں یعنی یہاں پہ چیک یور الیجیبلٹی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سٹارٹ ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے پیج آ جائیں گے پرسنل انفرمیشن اور انکم انفرمیشن یعنی کہ آپ کے خود کی ڈیٹیل اور آپ کی جو کمائی ہے جو آپ کی آمدنی ہے آپ کی سیلری ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی پرسنل ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کے پرسنل ڈیٹیل میں آپ سنگل ہیں میرٹ ہیں امپلائر ہیں فیملی میں کتنے میمبر ہیں انشورنس جو ہے وہ نہیں ہے کتنی فیس انشورنس کی اس کے بعد فیملی کے میمبر میں کتنے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا اپنا گھر ہے رینٹ پہ ہیں یہ چمام چیزیں جو آپ نے فیل کرنی ہے یہاں پہ میں نے آوریڈی فیل کر رکھی ہیں آپ نے یہاں پہ فیل کر دینی ہے یہ پرسنل انفرمیشن اور اس کے بعد انکم انفرمیشن پہ آ جائیں تو آپ نے انکم انفرمیشن پہ پرک کرنا ہے تو میں نے منتری سیلری پانچ ہزار لکھی ہے ادھر انکم تین ہزار لکھی ہے اس کے بعد ادھر ابلائزیشن چار ہزار لکھی ہے تو یہ والی ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہ بھر دینی ہے تو یہاں پہ آپ پرسنل انفرمیشن پہ پڑھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کریں گے تو ایڈٹ میں بھی آپ اس کو میں نے تو اس کو اوریڈی بھرا ہوا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ اس طرح اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ بھر سکتے ہیں تو آپ نے جتنی سیلری لکھنی ہے پانچ ہزار آپ کی جتنی بھی سیلری ہے تو آپ نے اپنی سیلری لکھتے نہیں ہے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ ریجیبل ہیں یا نہیں تمام چیزیں بھر دینی کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے یہ والی آ جائے گی اس کے بعد آپ کی سیلری انفرمیشن جو آپ نے بھری ہوگی وہ آ جائے گی اس کے بعد ادھر جو آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے جو بھری ہوگی وہ آ جائے گی تو یہاں پہ اپنے کنفرم جو ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کنفرم والے اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی کمپنی کا ڈیٹیل آ جائے گے تو آپ نے اپنی کمپنی بات دینا ہے ایک کا ڈیٹیل لکھ دینا ہے پرائیویٹ ہے کون سی کمپنی ہے تو یہاں پہ اپنی کمپنی کی ڈیٹیل لکھ دیں کمپنی کا نام لکھ دیں یہاں پہ اوپر آپ نے سرچ کنا ہے اپنے کمپنی کا نام تو آپ کا کمپنی کا نام وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ کمپنی کا نام میں نے لکھ دیا جوائننگ ڈیٹ کمپنی کو کب آپ نے جوائن کیا ہے کب آپ جو ہے اس کمپنی میں آئے تھے وہ ڈیٹ لکھتے نہیں ہے یہاں پہ ڈیٹ لکھتے ہیں ایک بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے اس کو کر دینا ہے کنفرم کنفرم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sorry you are not eligible for any product تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس چیز کے لئے eligible نہیں ہے اگر آپ کال کر کے ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کال نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو یعنی کہ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ کی سیلری پانچ ہزار بھی ہے تو بھی آپ جو ہے اس چیز کے لئے eligible نہیں ہیں کم سے کم آپ کی سیلری جو ہے وہ دس ہزار ریال ہونی چاہیے پانچ ہزار سے ابو ہونی چاہیے تب جا کر آپ اس چیز کے لئے eligible ہوں گے اور اگر آپ راجی کے بینک کو regular use کر رہے ہیں راجی بینک سے پیسہ transfer کر رہے ہیں تب ہی آپ جو ہے اس چیز کے لئے eligible ہوں گے یہ نہیں کہ اپنے راجی کا اکاونٹ کھولا اس کے name card کو تھوڑا بہتا use کیا اور normal آپ اس کو use کر رہے ہیں تب اس چیز کے لئے آپ eligible نہیں ہوں گے اس کا اپنے proper اکاونٹ کا استعمال کرنا ہے تب جا کے eligible ہوں گے یا پھر آپ کو جو ہے وہ راجی بینک جا کر اپنے passport اور اکامہ یہ اور salary certificate جو ہے وہ لے جا کر وہاں پہ submit کروانا ہوگا تب جا کر آپ eligible ہوں گے ایسے آپ eligible نہیں ہوں گے اور salary کم سے کم آپ کی پانچ ہزار ریال سے اوپر ہوں گے سات سے آٹھ ہزار ہزار ریال تک آپ کی salary ہوگی تب جا کر آپ جو ہے وہ اس چیز کے لئے eligible ہوں گے تو اس طرح آپ اپنی eligible چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ eligible ہوں کیونکہ ہر company کی leather requirements ہوتی ہیں کسی company میں workers کی salary اچھی ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ آپ ہی apply کر کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ eligible ہے یا نہیں تو یہ طریقہ کار ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کتنا لے آپ جو ہے calculation بھی کر سکتے ہیں finance کی اگر آپ category آپ کی private company میں کام کرتے ہیں اور آپ کی منثلی salary تقریباً 10,000 ریال ہے یعنی کہ فرض گروپارج 1000 ریال ہے یہ 6000 ریال آپ لگا لے اگر آپ کی سالی 6000 ریال ہے آپ اس کو calculate کریں گے تو آپ اس کے 1,14,000 ریال تک آپ personal finance لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹھیک ہے جس میں 60 مہینے کی قسطیں ہوتی ہیں 60 قسطیں یعنی ہوتی ہیں اور 3% profit rate ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے credit card بھی apply کر سکتے ہیں credit card کی limit بھی 54,000 یعنی 1000 ریال جو ہے credit card کی limit ہوتی ہے آپ اس کے لیے بھی apply کرتے ہیں یہاں پہ apply کا option ہے یہ credit card والے option پہ جا کر apply کر سکتے ہیں لیکن main maximum بات یہی ہے کہ آپ کی salary کم سے کم جو ہے وہ 5000 ریال سے زیادہ ہونی چاہیے تب ہی جا کر آپ اس چیز کے لیے eligible ہو سکتے ہیں یا آپ کو customer service پہ call کر کے اپنے documentary submit کروانے ہیں پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے eligible ہوں گے اگر آپ الاجی بینکوں normal use کر رہے ہیں تو اس چیز کے لیے eligible نہیں ہوں گے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ personal loan لینے چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو سوز زیادہ پڑتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے تو پھر بھی آپ کو information ایک information کے purpose بتاتے چلیں کہ تمام کی جو application ہے وہاں سے آپ کو emergency loan مل جاتا ہے اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ 4000 ریال سے 4000 ریال تک آپ کی سیلری ہے تو آپ تمام کے application سے loan لے سکتے ہیں اس پہ میں نے already ویڈیو بنا رکھے میرے چینل پر visit کریں گے تو آپ کو information مل جائے گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں information کے ساتھ نئی update کے ساتھ تب تک کے لئے جائے دیجئے اللہ حافظ